بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیرے سے ہوں گے آج کا ہمارا جو ریسی پی ہے مٹر دال بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور ان کے لئے کن کی جوزی کے ضرورت ہوتی ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر میرے چینل پر نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرو اور ویڈیو کو لائک کرو تو چلیے اس مزے دار ریسی پی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے لہانڈی میں ڈالیں گے کوکنگ آئل پیاس ڈالیں گے اور پیاس کو سنہرہ ہونے تک پکائیں گے اچھی طرح الحمدللہ پیاس سنہرہ ہو چکا ہے میرے سے تھوڑا سا زیادہ پک چکا ہے اور اس میں ہم اب بھی مٹر ڈالیں گے کیونکہ مٹر تھوڑے سخت ہوتے ہیں اس لئے پیلے سے ڈال رہا ہوں میں مٹر کو کہ یہ تھوڑے اچھی طرح پک جائیں الحمدللہ مٹر پک چکے ہے اب اس میں کچھ مسالے ہم ڈالیں گے بڑی الائچی ڈالیں گے بادیان کے پول دارچینی تیز پارٹ ڈالیں گے تھوڑی سی کالی میرچ حلدی چار پانچ ادد لونگ ڈالیں گے اور تھوڑی سی لال میرچ ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح فرائی کریں گے مسالے اچھی طرح پک چکے ہیں اب اس میں ہم ٹماٹر ڈالیں گے ہری میرچ ڈالیں گے حضب زائقہ اگر آپ کو میرچی چیزیں پسند ہیں تو آپ میرچ زیادہ ڈال سکتے ہیں اور اس کو اچھی طرح پکا لیں گے الحمدللہ ٹماٹر اچھی طرح پک چکے ہیں اب اس میں ہم ڈال ڈالیں گے نمک حضب زائقہ ڈالیں گے الحمدللہ ہماری ڈال اچھی طرح تیار ہو چکی ہے اب اس کے اوپر ہم دنیا ڈالیں گے دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو ہے اچھی لگی ہوگی اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک کرو اور چینل کو مس سبسکرائب کرو ملتے ہیں کور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک دیجئے حامد خان کو اجازت اللہ حافظ